محمد شرف الدین پہلی بات پانچویں جماعت میں آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بخر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے کچھ حالات سے واقف ہو چکے ہیں آپ لفظ خلیفہ کے معنی بھی جانتے ہیں اسلام کے ابتدائی زمانے میں جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی اور اسلام ملک عرب سے نکل کر ایران مصر اور اسپین جیسے دور دراز ملکوں میں فائل چکا تھا ایسے حالات میں اسلامی حکومت کو مسلمانوں کے قبضے والے تمام علاقوں میں سمحلے رکھنا بہت ضروری تھا حکومت کا یہ نظام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بخر رضی اللہ تعالیٰ سے قائم ہوا اسلامی حکومت کے اس نظام کو خلافت کہتے ہیں حضرت ابو بخر رضی اللہ علیہ وسلم نے صرف دہائی سال خلافت کی ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کو خلیفہ بنایا گیا یہاں ان کے اخلاق و عادات اور زندگی کے کچھ واقعات بتائے جا رہے ہیں ڈاکٹر محمد شرف الدین ساحل جان پہچان اس سبق کے مصنف ڈاکٹر محمد شرف الدین ساحل دو اغسٹو انیس سو انچاس کو ناکپور میں پیدا ہوئے اردو فارسی اور عربی میں انہوں نے ایم اے کرنے کے بعد دو مرتبہ پی ایس ڈی کی ڈگریان حاصل کی مختلف تعلیم اداروں میں انہوں نے تدریس کی تحقیق تنقید شاعری جیسی اصناف اور زبان و عدب کی تاریخ میں بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے ان موضوعات پر ان کی متعدد تصانیف شائع ہو چکی ہیں جنہیں کئی عزازات بھی ملے ہیں تازگی بچوں کے لیے لکھی گئی ان کی نظموں کا مجموعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے ان کے والد کا نام خطاب تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پانچ ستریاسی میں مکہ میں پیدا ہوئے انہوں نے پہلوانی اور شہ سواری کے فنون میں مہارت حاصل کی اور پڑھنا لکھنا بھی سیخا حضرت عمر رضی اللہ عنہ تجارت کرتے تھے تجارت کے سلسلے میں انہوں نے دور دراز کے سفر کیے اور دولت کا معنی کے علاوہ علمہ اور تجربہ بھی حاصل کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شمار عرب کے سرداروں میں ہوتا تھا شروع میں عرب کے دوسرے سرداروں کی طرح انہوں نے بھی اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ اس کی شدید مخالفت کی لیکن اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل کو فیر دیا چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا جب دشمنوں کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلانیہ مکہ سے مدینہ ہجرت کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا اور اسلام کی حفاظت کیلئے تن مندھن کی بازی لگا دی حضرت عبو بخر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی مدد دس برس چھے مہنے اور چار دن ہیں ان کی خلافت کے دور میں اسلامی حکومت بہت وسیح ہو گئی تھی اتنی بڑی حکومت کو سمالنے کے لئے انہوں نے ایک باقاعدہ نظام قائم کیا مفتوحہ ملکوں کو صوبوں میں تقسیم کر کے ہر صوبے کے انتظام اور نغرانی کے لئے ایک عامل مقرر کیا بیت المال، عدالت، آپ پاشی، فوج اور پولیس کے محکمے قائم کیے شہر آباد کروائے نہر خدوائی مہمان خانے تعمیر کروائے فوجی چھاؤنیا بنوائی جیل خانے بنوائے مردم شماری قروائی اور مقاتب قائم کیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہدایت پر سلاح و مشورے کے بعد ہجرت کے واقعی خوب بنیاد بنا کر ہجری کیلنڈر کی ابتدا کی گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اتنی آزادی تھی کہ عام لوگ بھی بے خوف ہو کر ان سے گفتگو کرتے اور اپنی ضرورتیں بیان کرتے تھے حاجت مندو کے لئے ان کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ مجاہدین کے گھروں پر جا کر خیریت معلوم کرتے اور توخ و بازار سے سودا سلف مگوانا ہوتا تو لا دیتے میدان جنگ سے ان کے نام خطوط آتے تو خود گھر گھر جا کر انہیں پہنچاتے اور ان کو جواب بھیجوانا ہوتا تو خود لکھ دیتے اور نابینا بیمار اور معذور لوگوں کے غروب پر جا کر ان کے کام کر دیتے تھے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو خانہ خلا رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے خانہ خوا رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور آہستہ سے کہا کہ دائیں ہاتھ سے خواہو اس شخص نے رنجیدہ ہو کر کہا کہ ایک جنگ میں میرا دائیں ہاتھ جاتا رہا ہے یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل پر آیا وہ اس کے برابر بیٹھ گئے اور کہنے لگے افسوس تم کو حضور کون کراتا ہوں گا تمہارا سر کون دھولاتا ہوں گا کپڑے کون پہناتا ہوں گا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس معذور شخص کے لئے ایک نوکر مقرر کر دیا اور معذور شخص کو تمام ضروری چیزیں مہیا کر دی انہوں نے نوکر کو ہدایت دی کہ تم اس شخص کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھنا اسے کسی طرح کی تقلیف نہ ہونے پائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ راتوں کو گشت کر کے لوگوں کا حال چال معلوم کیا کرتے تھے ایک دفعہ گشت کرتے ہوئے مدینے سے تین میل دور پہنچے دیکھا کہ ایک عورت کچھ پخا رہی ہے اور دو تین بچے بلگ بلگ کر رو رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سبب پوچھا تو عورت نے بتایا ان کو کئی وقت سے خانہ نہیں ملا ہے انہیں بہلانے کے لئے میں نے پانی میں کنکر ڈال کر ہانڈی چلہے پر چڑھا دی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراں مدینہ آئے بیت المال سے خانہ پکانی کی چیزیں لی اور اپنے غلام اسلم سے کہا اسے میری پیٹ پر رکھ دو اسلم نے کہا یہ سامان میں لیے چلتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا خیامت میں بھی میرا بوجھ تم اٹھاؤں گے چنانچہ خود ہی سامان لے کر پہنچے اب اس عورت نے پکانی کی تیاری کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود چولہ پھوکا خانہ تیار ہوا تو بچوں نے سیر ہو کر کھایا اور اچھلنے کھودنے لگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے تھے اور خوش ہوتے تھے عورت کہنے لگی خلیفہ تو تمہیں ہونا چاہیے تھا نہ کہ عمر کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ بھی دا ہو کر بولے اللہ میری غفلت کو معاف فرمائے میں ہی عمر ہوں تم بھی میری غفلت کو معاف کر دو کے میں اتنے دن تمہاری حالت سے بے خبر رہا ایک مرتبہ تاجیروں کا ایک کافلہ مسجد نوی کے باہر آ کر رکھا رات کو عمر المومنین نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور کہا آؤ آج رات ان تاجیروں کے مال کی حفاظت کیلئے پہرہ دے چنانچہ دونوں جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہ نے رات بھر تاجیروں کے مال کی حفاظت کی تاجیروں کو علم بھی نہ ہوا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ خود ان کے مال تجارت کی نقرانی کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تو اپنے سپاہیوں کو بھی حکم دے سکتے تھے مگر انہوں نے ایسا نہ کر کے دنیا کے حکمرانوں کے لئے ایک مثال قائم کر دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المال کی نقرانی بڑی دیانت داری سے کرتے تھے ایک مرتبہ کچھ لوگ ان سے ملنے آئے تو دیکھا کہ وہ دیوانوار ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں آنے والوں کو دورہی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا تم بھی میرا ساتھ دو بیت المال کا ایک اونڈ بھاگ گیا ہے تم تو جانتے ہی ہو کہ اس میں غریبوں کا حصہ ہے ایک شخص نے کہا امیر المومنین آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں کسی غلام کو حکم دیجئے وہ ڈھونڈ لائیں گا فرمایا مجھ سے بڑھ کر غلام کون ہو سکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ نو سادگی پسند تھے ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ نو نے کہا ہے کہ اپنے خلافت کے زمانے میں بھی حضرت عمر رضی اللہ نو نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے ان کے لباس پر کئی پیون لگے ہوئے ہوتے تھے ایک دفعہ وہ لوگوں کے حالات جاننے اور ان کی ضروریات معلوم کرنے کے لئے شام کے دورے پر گئے ان کا غلام سالم بھی ان کے ساتھ تھا ان کی آمد کی خبر سن کر لوگ استقبال کے لئے جمع ہو گئے جب وہ وہاں پہنچے تو کوئی پہچان نہ سکا کہ آنے والے دو مسافروں میں خلیفہ خون ہیں سالم نے جب اشارہ کیا تو لوگ انہیں پہچان سکے لوگوں کو توقع نہیں تھی کہ ان کے خلیفہ اتنے سادہ لباس میں ہوں گے وہ سمجھے ہوئے تھے کہ خلیفہ باشا کی طرح سجدھج کر آئیں گے ایک عظیم الشان حکومت کا خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی بے انتہا سادہ تھی وہ معمولی سا لباس پہنتے بہت ہی سادہ گزہ استعمال کرتے اور مسجد کے کسی بھی گوشے میں مٹی کے فرش پر لیٹ جاتے تھے وہ تقویہ پرہیزگاری حق پرستی راستگوئی اور عدل و انصاب کا پیکر اور اسلامی اخلاق کا بہترین نمونا تھے ایک مجوسی فیروز ابن لولو نے چھ سو چونوالیس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر خنجر سے اچانک حملہ کیا زخم اتنا قاری تھا کہ وہ جابر نہ ہو سکے انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کا شرف حاصل ہوا اچھا تو بچھو آج ہم اس سبق میں آئے وے نئے الفاظ کے معنی و اشارات دیکھیں گے شہ سواری گھوڑے کی سواری دل کو فیر دینا خیالات کو بدل دینا اعلانیاں ظاہر کرتے ہوئے مفتوحہ فتح کیا ہوا مردم شماری کسی علاقے میں رہنے والے افراد کی گنتی مقاطب مقتک کی جمع مدرسے رنجیدہ اداس گشت کرنا حالات معلوم کرنے کے لئے چکر لگانا جاتا رہا یہاں مراد ضائع ہو گیا آپ دیدہ ہونا آنکھ میں آسو بھرانا غفلت بے خبری جلیل القدر معزز بڑے مرتبے والا عظم شان بڑی شان والا تقوی خدا کا خوف رہزگاری برائی سے بچنا راستگوئی سچ بولنا پیکر پتلا مجوسی زرتشت کو ماننے والے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں کاری غیرہ محل کام تمام کرنے والا جابن نہ ہونا زندہ نہ رہ پانا اچھا دو بچوں آج ہم نے پڑھا سبق نمبر دو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آج کا ہمار کہوں گا یہ مشکی سوالات کی جوابات اپنی اپنی بیعزوں میں لکھنا ہم پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو ایک نئے سبق کے ساتھ اللہ حافظ جوی سفق موسیقی schone塊 موسیقی ترجمة نانسي قنقر